صفحہ نمبر 158 حدیث نمبر 99 معارف الحدیث جلد نمبر 2 اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب معارف الحدیث تعلیف مولانا محمد منظور نحمان رحمت اللہ صفحہ نمبر 108 الحمدللہ نحمدہو و نسلی علی رسول القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بعد یا خود یا تو خود حضرت ابو ذر نے یا ان سے روایت کرنے والے نیچے کے راوی نے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے اسی سلسلہ کلام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے وسیعت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا میں تم کو وسیعت کرتا ہوں اللہ کے تقویے کی کیونکہ یہ تقویہ بہت زیادہ آرستہ کر دینے والا اور سن سوار دینے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ حضرت اور وسیعت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا تم قرآن مجید کے تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لئے ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر ارز کیا حضرت مجھے کچھ اور نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے ارز کیا مجھے اور نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا زیادہ ہنس نہ چھوڑ دو کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے میں نے ارز کیا کہ حضرت مجھے اور نصیت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ حق اور سچ بات کہو اگرچہ لوگوں کیلئے نا گوار نا خوش گوار اور کڑوی ہو میں نے ارز کیا مجھے اور نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو میں نے ارز کیا حضرت مجھے اور نصیت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو چاہیے کہ وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑھنے سے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثری عادت مبارکہ کے مطابق سب سے پہلے وسیعت ابو ذرگفاری رضی اللہ کے تقویے کو وہ تقویے کی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تقویے تمہارے سارے کاموں کو بہت مزین اور آرستہ کر دینے والا ہے ظاہر ہے کہ اگر آدمی تقویے کو اپنا شعار بنا لے تو اس کی ساری زندگی اطاعت اور بندگی والی زندگی ہو جائے گی اور اس کا ظاہر و باطن سب سے آرستہ ہو جائے گا پھر آپ نے تلافت قرآن اور ذکر اللہ کی قصرت کی وسیعت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ملا احلا میں آسمانوں میں یعنی ملا احلا میں تمہارا ذکر ہوگا چنانچہ اس حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تلاوت و ذکر کی دوسری برکت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس سے اسی دنیا اور اسی زمین میں ایک نور تم کو حاصل ہوگا ذکر و تلاوت پیدا ہونے والا نور دراصل تو بندہ کے باطن میں والا نور دراصل تو بندہ کے باطن میں پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے آثار ظاہر میں بھی محسوس ہوتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموشن ان کی نصیت کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان دفع ہو سکتا ہے اور دین کے بارے میں اس سے بڑی مدد مل سکتی ہے یہ واقعہ ہے جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ شیطان آدمی کے دین کو سب سے زیادہ نقصان زبان ہی کے راستے سے پہنچا سکتا ہے جھوٹ غیبت بہتان گالی گلوچ چوگل خوری وغیرہ یہی وہ گناہ ہیں جن میں آدمی سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آدمیوں کو جہنم میں موں کے بل ان کی زبانوں کی بھی ایک باقیاں ہی ڈلوائیں گی پس ظاہر ہے کہ جو شخص زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت ڈال لے وہ اپنے کو اور اپنے دین کو شیطان کی حملوں سے زیادہ محفوظ رکھ سکے گا واضح رہے کہ زیادہ خاموش رہنے کا مطبی یہ ہے یہ جس بات کے کرنے کی ضرورت نہ ہو اور جس پر آخرت میں سواب ملنے کی امید نہ ہو اس سے زبان کو روکا جائے یہ مطلب نہیں کہ اچھی باتیں بھی نہ کی جائیں جتابل ایمان میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے اس کے بعد آپ نے زیادہ نہ ہنسنے کے نصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے دل میں اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چیرہ بے نور ہو جاتا ہے دل کے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غفلت اور بے حسی اور ایک طرح کا ظلمت آ جاتی ہے اور اس کا اثر ظاہر پر یہ پڑتا ہے کہ چیرہ پر نور باقی نہیں رہتا جو زندہ اور بیدار دل رکھنے والے اہل ایمان کی چیروں پر ہوتا ہے اس سلسلہ کلام میں آپ نے سب سے آخری نصیت حضرت ابو زر کو یہ فرمائی کہ آپ اپنے عیبوں اور گناہوں کے بارے میں جو کچھ تم جانتے ہو اس کی فکر تم کو اتنی ہونی چاہیے کہ دوسرے بندوں کے عیوب و زنوب کو دیکھنے اور ان کی باتیں کرنے کہ تم کو فرصت ہی نہ ہو دیکھنے اور ان کی باتیں کرنے کہ تم کو فرصت ہی ہو بلا شبہ جو بندہ بھی اپنے عیوب اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے گا اور اپنے نفس کا ایک سچے مومن کی طرح اتصاب کرتا رہے گا اسے دوسروں کے معاہب اور معاہدسی نظر ہی نہ آئیں گے اور وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ قصور وار اور گناہگار سمجھے گا دوسروں کے عیوب انہی کو زیادہ نظر آتے ہیں جو اپنی فکر سے خالی ہوتے ہیں غافل انداز خلق از خود بے خبر لا جرم گو اندا عیب یک یکدگر صدق اللہ علیہ و لزیم